بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے ساما میرے نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسامہ اینڈ حبیبہ تو میرے پیارے بھائی اور ان کی سگی بینہ کوئی بینہ اور میری بینہ ویلکم پیک ہوگے آپ کا این ایدر ویڈیو کے اندر تو بھئی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں بوت پرستی کب شروع ہوئی تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ وارچ کر لینے این ایدر ویڈیو کے لینے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا گوینٹ چیک ہیٹ آؤ ان کو بھی سپورٹ کیجئے اور ہمیں تو آپ سپورٹ کری رہے ہیں اور خوب فلی آپ کریں گے بھی اسے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو علیکم السلام انسان کی اقتداء سے ہی شیطان لیں اس کو ورگلانے اور راہ رات سے ہٹانے کے لیے سر طور کوشش کرتا چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام و ہوا علیہہ سے شروع ہوا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا یعنی شیطان ہر دور میں اور ہر نیک و متقی شخص کو بہکانے کے لیے ہر مور پر موجود ہوتا ہے جب تمام انسانیت معزز پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر آپ علیہ السلام کی اولاد میں یہ شرک یا بد پرستی کا گسر کہاں سے آ گیا یعنی بد پرستی سب سے پہلے کس قوم نے شروع کی کب شروع کی اور شیطان نے بد پرستی کا آگاز کرنے کے لیے سب سے پہلے کن لوگوں کا بد بنایا یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے دوستو شاید شیطان انسان کی طرح جلد باز نہیں کیونکہ یہ اگر کسی قوم میں گناہ کا زیر پھیلانا چاہے تو اس کے لیے مہینے نہیں بلکہ سالوں بھی انتظار کرتا رہتا ہے درجہ با درجہ آگے بڑھتا ہے اور بالاہر اپنی کوششوں سے اس قوم کو جرائم کے کوئے میں ڈال کر ان کے انجام پر ہوش ہوتا ہے بلکل اسی طرح اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی اولاد تک انتظار کرنا پڑا جس کے بعد اس نے اس قوم میں بہت پرستی کی بنیاد ڈال دی یہ مدد کوئی ایک دو سال پر محیط نہیں تھی بلکہ سینکڑوں سالوں پر محیط تھی کیونکہ حضرت آدم کی وفات کے کموں بیش پانچ سو سال بعد حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی منصور سالوں بعد کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے سب بیٹے اولیاء اور سالہ تھے وہ لوگ حد درجہ کے عبادت گزار اور ذکر اللہ میں مشکول رہنے والے تھے انہوں نے اپنے لئے ایک مسجد بنا رکھی تھی جس میں وہ لوگ ذکر اور عطاعت کی دعوت دیا کرتے تھے لوگ ان کے پاس بڑے شوق سے آتے اور حوشی کے ساتھ عبادت کی لذت پاتے جب یہ نیک لوگ اس جہانے فانی سے چلے گئے تو لوگوں کو انتہائی حضرت اور افسوس ہوا ان کی عبادت کو شوق بھی کم ہونے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے آیا کرتا تھا شیطان نے لوگوں کی یہ بے رہی اور ایمان میں کمی دیکھی تو یہ موقع گنیمت جانتے ہوئے ان پر کڑاوہ ڈال دیا ایک دن وہ سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ میں آسا لیے ایک بڑے کی شکل میں لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوا اور کہنے لگا تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو ان بزرگانے دین کی وفات کے بعد اب بھی تم عبادت میں وہی لذت اور سرور حاصل کر سکتے ہو جو ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے لوگوں نے دریافت کیا وہ کیسے شیطان کہنے لگا تم ان بزرگوں کی شکلوں کو تو اچھی طرح سے جانتے ہو تم ان کے جیسی شکلے پتھروں پر تراش لو اور ان تراشی ہوئی تصویروں پر ان بزرگوں کے لباس بھی ڈال دو پھر ان کو اپنی مسجدوں کے محرابوں میں کھڑا کر دو اس طرح جب تم عبادت کر رہے ہوگے تو تمہیں ایسا ہی محسوس ہوگا عبادت میں لذت بھی لوگ ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح تم عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت میں لذت بھی برقرار رہے گی چنانچہ شیطان کی یہ تجویز ان کو بہت پسند آئی چونکہ اس وقت ان کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئی تھی تو انہوں نے فوراں شیطان کے مشروع پر عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تصویریں تراشی اور سجدہ گاہوں میں سجا دی پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی عبادت گاہوں میں جائے وہ پہلے ان بزرگوں کی تراشی ہوئی تصویروں کے ہاتھ اور پاؤں چومیں تا کہ ان بزرگوں کی ارواح کے نزدیک اس کی جماعت میں حاضری ثابت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دے اور شفاعت کرے کہ یہ شخص ہمارے ہمرا اور ہمارے سامنے تیری عبادت میں شریک تھا پھر رفتہ رفتہ یوں رواج ہو گیا کہ لوگ عبادت گاہوں میں آتے تھے مگر عبادت کی بجائے صرف ان مورتیوں کو ہی سلام کر کے واپس مورت جاتے تھے یہاں تک کہ قدم چومنے کی جگہ سجدہ رائج ہو گیا اور اب عبادت بس ان مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے کا نام رہ گیا دوستو یہیں وہ پہلے بوت ہیں کہ جن کی عبادت کی جانی شروع ہوئی یعنی یہ چند عبادت گزار نیک لوگ تھے جو کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے جن کی مورتیاں بنائی گئی اور ان کی عبادت شروع ہوئی یہ رواج چند سالوں میں نہیں بلکہ کئی دہائیوں میں پڑا اور منقول ہے کہ جن لوگوں سے شیطان ملا تھا اور جن کے ہاتھوں اس نے یہ مورتیاں بنوائی تھی وہ خود ان کی عبادت نہ کرتے تھے بلکہ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ علم و عمل کا فقدان ہوتا گیا اور ان کے آنے والی نسلیں یہی سمجھنے لگی کہ ہمارے بڑے صرف ان گتوں کی ہی عبادت کیا کرتے تھے بہرحال اسی قوم کی طرف پھر حضرت نوہ علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر محبوس کیا گیا آپ علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی مگر اس طویل مدد کی تبلیغ کے باوجود صرف کچھ لوگ ہی آپ پر ایمان لائے اور باقیہ تمام لوگوں کو عذابِ الہی کا مزہ چکانا پڑا دوستو اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ بنی نو انسانی میں سب سے پہلے بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی اور سب سے پہلے کن لوگوں کے بت بنائے گئے جہاں تاکہ شرکی بات ہے تو شرک اس سے بھی پہلے شروع ہو چکا تھا اور جب حضرت عدریس علیہ السلام معبوس ہوئے تو اس وقت لوگ خدا کو چھوڑ کر آگ کی پرستیش میں لگے رہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ تو بھئی ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو اور یہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوس سے ڈالتا ہے نا جب تب انسان اب جیسے انہوں نے بتایا کہ شیطان ایک رات میں کام نہیں کرتا جس طرح آپ کسی بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے کئی سال لگاتے ہیں نا اس طرح ہم بھی شیطان کے لیے بزنس ہیں ٹھیک ہے کسی رشتے کو تڑوانے کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح کسی بھی گناہ میں ڈالنے کے لیے شیطان ایک رات آپ کے پر محنت نہیں کرتا کئی دنوں تک آپ کے پر محنت کرتا ہے تب جا کر آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں بالکل تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی عبادت کو بڑھا دینا چاہیے ٹھیک ہے اپنے دل میں وسوسوں کو نہ آنے دیں ٹھیک ہے اپنی عبادت کو ٹائم پر ادا کریں اپنی نمازوں کو ٹائم پر ادا کریں جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہم شیطان سے بچ سکیں گے بالکل اور شیطان سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ پسند ہے اللہ تعالیٰ باقی سب گناہ ماف کر دیں گے لیکن جو نہیں ماف کریں گے وہ شیط ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شیط کرنا اور شیطان جو ہے بڑے بڑے کم کروا لیتا ہے ایک تو شیط کر کے اس کو بہت مزاعتا ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنے جو اس کے ساتھ چیلے ہیں ان کو بھیتا ہے ایک آکے کہتا ہے میں نے دو کے درمیان لڑائی کروا دی اور ایک آکے کہتا ہے میں نے یہ کہا ہے اور ایک بند آکے کہتا ہے میں نے دو میہم بیوی کے درمیان طلاق کروا دی وہ اس کو گلے لگا تھا اس کو شابہ دے تم نے سب سے زیادہ اچھا کام کیا تم نے سب سے اچھا کام کیا کیونکہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوظ طلاق ہے طلاق اور طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور تو جہنا کوشش کیا کریں جہنا آپ شیطان سے دور رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد گیا ہے نماز کس نے پچھا کہ سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے تو فرمایا گیا کہ وقت پہ نماز پڑھنا اول وقت پہ نماز پڑھنا نماز کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے رب کی پکار پر کس طرح آتے ہیں فوراں یا پھر لیٹ بالکل تو بھائی ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کے مدید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو سٹے اپی سٹے کنیک ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ